نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم خالص پیغام اسلام کے حاضرین و ناظرین آج کی اس بابرکت مقدس نشست میں آپ کو صرف فطرت اسلام کا تعارف کروانے کی کوشش کروں گا کہ فطرت اسلام اسی میں انسان کے لیے ہر طرح کی بلائی ہے یعنی مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا یعنی جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے وَهُوَ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ یعنی پھر اس مسلمان بچے کو جس کو اللہ فطرت پر پیدا کرتا ہے اسلام پر پیدا کرتا ہے توحید پر پیدا کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرتا ہے انام یافتہ لوگوں میں سے پیدا کرتا ہے ہمارا بحول ہمارا کلچر اس کو فطرت اسلام سے نکال کے انام یافتہ لوگوں میں سے نکال کر یا تو مغزوب میں شامل کر دیتا یا ظالین میں شامل کر دیتا ہے فطرت اسلام سے یہ مقصد واضح ہوا کہ جس خالق نے مخلوق کو بنایا اور اس مخلوق میں سے سب سے عالی انسان کو بنایا اور انسان کو اسلام کے لیے بنایا اور ہر مسلمان ہر پیدا ہونے والا بچہ گویا کہ اللہ نے اس کو فطرتی طور پر اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کے اوپر اللہ تعالی نے اس کو تخلیق کیا اس کی پدیش کی اور جب تک بندہ اس پہ رہتا ہے معاشرے میں امن رہتا ہے سلامتی رہتی ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رہتا ہے اور جب اس سے شیطان وسوسے ڈال کے ہٹا دیتا ہے تو وہ انسان کو دور سے دور لے جایا جاتا ہے تو اس لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان اسلام کے قریب رہے ایمان کے قریب رہے فطرت کے قریب رہے فطرت سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو مغزوب اور ظالین بن جائیں گے تو مغزوب اور ظالین یعنی اللہ کے غزب سے بچنا چاہتے ہو گمراہی سے بچنا چاہتے ہو انام یافتہ لوگوں کی سب میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اسلام کے قریب رہے یہ پوری صورت کا جو خلاصہ میں تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے اللہ کون ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالکی یومدین انصاف کے دن کا مالک ہے جزا سزا کے دن کا مالک ہے بدلے کی دن کا مالک ہے کہ ایک دن ہمیں اچھا یا برا بدلہ ضرور ملنا ہے یعنی جو ہم نے بویا ہے وہ کاتنا ضرور ہے جیسی کرنی ویسی برنی نہیں مانتا تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہیں مانتا تو مر کے دیکھ یعنی جب ہم مریں گے تو ہم نے کیا کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اگر ہم اللہ کی ہی عبادت کریں اللہ سے ہی مدد مانگیں اللہ سے تعلق جوڑیں امید اللہ پر رکھیں دعائیں اللہ سے مانگیں رکوع اللہ کو کریں سجدہ اللہ کو کریں تو ہر طرح کی امیدیں اللہ سے وہ بستہ رکھیں کہ ہمارے نمازیں ہمارے روزیں ہماری زکاةیں ہمارے رکوع سجود ہمارا جینا مرنا اللہ کے لئے ہو تو پھر یہ وہ تعلق ہے کہ ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اسی عبادت پر اسی مدد پر اسی عقیدے پر انہی تسبیحات پر اسی رحمت پر ہم ہدایت پہ استقامت مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم اہدینہ اے اللہ ہمیں دکھا بھی راستہ سمجھا بھی راستہ اہدینہ ہمیں دکھا دے سمجھا دے اس پر چلا دے اہدین السراط المستقیم اور اس پر قائم رکھ آخری سانس پر یعنی تیری توحید سمجھا دے تیری محبت سمجھا جائے تیرا انصاف عدل سمجھا جائے تیرا دین سمجھا جائے تو اس دین کے اوپر جو ہمیں سمجھا جائے اس پر ہمیں قائم بھی رکھ اہدینہ سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پر قائم رکھ اور جس کو سراط مستقیم پر قائم رکھا گیا سراط الذین آنامتا علیہم وہی لوگ انعامیافتہ ہیں اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو فطرت اسلام پر رہے ہیں تیری محبت پر رہے ہیں جو تیرے پسندیدہ لوگ رہے ہیں انام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدہ والصالحین وحاسن اولائی کا رفیقہ تو ہمیں انعامیافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر رکھ سراط الذین آنامتا علیہم غیر المغذوبی علیہم والزدعالین اے اللہ ہمیں انعامیافتہ لوگوں میں سے بنا دے نہ کہ ان لوگوں میں سے جن پر تیرا غزب نازل ہوا نہ ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہو گئے کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس کو ایسے سمجھ لے کہ اللہ ہمیں ایسا انعامیافتہ بنا دے کہ ہم میں سے گمراہی بھی نکال دے ایسا انعامیافتہ بنا دے کہ تُو ہم سے غصے نہ ہو ہم سے راضی ہو تیری رضا مندی مل جائے تیرا قرب مل جائے للہیت مل جائے تیری محبت مل جائے اور وہ محبت مل جائے کہ جو محبت انسان کو تیری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرنے والی ہے یعنی انسان کی کامیابی کیا ہے کہ اللہ نے اس کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا یہ اسلام کے اوپر زندگی گزار دے مکمل اسلام میں داخل رہے یا ایوہ اللہ دینا آمنو دخلو فی السلم کافا جب یہ مکمل اسلام میں داخل رہے اور اسی اسلام